بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے اگر آپ لوگ کھانا کھانے کے بعد اس عمل کو کر لیا کریں گے بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے کھانا کھانے کے بعد کر لیا کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کا جیسا بھی کوئی مقصد ہوگا جتنا بھی پرانا مقصد ہوگا زندگی میں آپ نے جتنی کوشش کی ہوگی لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ملی ہوگی تو یہ عمل کر لینے کے بعد آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی یہاں تک کہ انشاءاللہ آپ کا کام فرشتے خود کرنے آئیں گے یعنی کہ اس عمل میں اتنا اثر ہے اتنی طاقت ہے اگر آپ پورے یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اچھی ملازمت، عزت، شہرت، دولت، آرام، خوشی اور سکون اپنی زندگی میں یہ سب حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی خواب دیکھتا ہے مگر یہ سب صرف چند افراد کو ہی مل پاتا ہے جبکہ بہت سے لوگ ان خواہشات سے اپنے ان مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے اکثر لوگ تو دوسروں کی کامیابی اور ترقی پر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی حسد میں زندگی گزار دیتے ہیں مگر بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کی کوئی پریشانی نہیں لیتے کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوکتے صرف اپنے مقصد کی طرف وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کیونکہ آج گل کے دور میں ناکامی ایک بہت بڑا لفظ ہے خاص کر کہ ان نوجوانوں کے لیے جو اپنی ناکامیوں کا رونا روتا دکھائی دیتے ہیں کہ میں نے اتنی کوشش کی فلان امتحان پاس کرنے کی مگر ناکام رہا میرے پاس فلان فلان ڈگری ہے مگر نوکری نہیں ملتی دن رات محنت کرتا ہوں مگر اخراجات پورے نہیں ہوتے اچھا عہدہ پانے میں ناکام رہتا ہوں اب گھر والے باتیں سناتے ہیں میں کیا کروں اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو آج کل ہر انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو آج میں آپ کو جس عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ عمل صرف دو لفظوں پر ہے کہ کھانا تو سب لوگ ہی کھاتے ہیں صبح کو بھی کھاتے ہیں دوپہر کو بھی شام کو بھی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب کھانا کھا لیا کریں تو کھانا کھانے کے بعد یہ دو لفظ ہیں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر اور الحمدللہ یہ دو لفظ ہیں اگر آپ کھانا کھانے کے بعد ان دو لفظوں کو صرف پچیس مرتبہ پڑھ دیا کریں پچیس مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں تو یقین کریں کہ آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی آپ لوگ صرف دو دن یہ عمل کر کے دیکھ لیں آپ کو اتنی کامیابیاں ملنی شروع ہو جائیں گی کہ آپ ہر کھانا کھانے کے بعد یہ دو لفظ پڑھنا کبھی بھی نہیں بھولیں گے اللہ پاک آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی ادا فرما دیں گے دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض کی یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر ادا کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تُو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر زازی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہی ہوتا ہے دوستو اللہ پاک نے ہمیں جتنی نعمتوں سے نوازہ ہے ہمیں ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہنا چاہئے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے تو آج کا یہ جو چھوٹا سا دو لفظوں کا آپ کو عمل بتایا ہے کھانا کھانے کے بعد صرف پچیس مرتبہ پڑھ کر اپنے رزق کے لیے دولت کے لیے نوکری کے لیے پریشانیوں کے لیے بیماریوں کے لیے کسی بھی معاملات کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیا کریں انشاءاللہ آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوسرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ